موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیل فرہاد بی بی ان چینل کے تمام ویورز اور پوری امت مسلمہ کو میری اور بی بی ان چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے ادل فطر کی پرقلوس مبارک پا دعا ہے کہ ادل فطر کے موقع پر آئیے کشیاں ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہے اور آپس میں ہمارا بھائی چارہ ہمیشہ بڑتا رہے آمین اسی دعا کے ساتھ آئیے بلٹن کی شروعات کرتے ہیں ہیڈلائن سے ہیڈرباد میں ادل فطر کا جوش و قروش تاریخی میرالامید کا ہمیں دکھائی دیا سب سے بڑا اجتماع سدر مدلیس اسد الدین اویسی نے بھی ادا کی نماز عید عوام کی جمع غفیر سے مسافہ کرتے ہوئے دی مبارک بات ریاستی وزیر ترسانی سنباس یادوں نے سنت نگر گراؤن میں منعقد ادل فطر کے اجتماع میں کی شرکت عوام سے گلم بل کر دی عید کی مبارک بات قرطباد امیلے دانم ناگندر نے بنجارہ ہلز زہر نگر میں باقع عیدگاہ پہنچ کر مسلمانوں کے ہمراہ منعی عید فلقہ پرستوں کو شکست دینے کی اپیل بھی کی ریاست ترنگانہ کے تمام ازلہ میں جوش و قروش سے منعی جا رہی ہے دل فطر عوامی اجتماعات میں سیکولر لیڈروں نے بھی پہنچ کر مسلم برادری کو دی عید کی مبارک بات سپیکر پوچارم سرنباس ریٹی نے بانسوارہ میں مسلم برادری کے ہمراہ منعی عید کہا مسلمانوں کا شروعات لینے آیا ہوں ادل فطر سب کا تیوہار ہے اور ادل فطر کے موقع پر تلنگانہ پولیس کے عالی عوض داران نے بھی دی مبارک بات امن و امان برقرار رہنے اور قشیوں کے ساتھ عید منانے کی تمنا کا کیا ازہار یہ تیئر لائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ بہر میں ادل فطر جوش و قروش سے منع جا رہی ہے ریاست وہ شہر حدرباد کی تمام عیدگاہوں میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں عید کے اجتماع میں شرکت کی اور نماز ادل فطر ادا کی شہر حدرباد کی قدیم میر عالم عیدگاہ میں نماز ادل فطر کا ہمیشہ کی طرح منفرد نظارہ رہا ادل فطر کی نماز کی امامت حافظ وقاری رزوان قریشی نے ادا کی پران شہر کی اس تاریقی و قدیم عیدگاہ میں نماز اید حیدرباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسود الدین اویسی نے بھی ادا کی بعد نماز انہوں نے عوام سے ملاقات کی اور انہیں عید کی مبارک بات پیش کی صدر مدلی سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان سے مسافہ کرتے ہوئے انہیں عید کی مبارک بات پیش کی تو وہیں حسود الدین اویسی نے بھی عوام سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں مبارک بات دے میں اپنی جانب سے بہت اور میری جماعت مندل اتحاد مسلمین کی جانب سے آپ تمام کو فید الفطر کے مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے بھی دعا ہے کہ ہم نے جو رمضان کے ماہ مبارک میں جو روزے رکھے نمازیں پڑی ماہیں کی رسطات زکاة اور پتر عزی اللہ اس کو ہمارے لیے بخشش اور مقبرت کا وسیلہ بنائیں اور جس ماہ مبارک میں جس نے ہم کو صبر کی اور تقوی کی ٹریننگ دی آنے والے گیارہ مہینے میں بھی ہم کوئی کوشش کرنا ہے کہ بچے انسان بنے اور ہمارے وطن عزیز میں امن کو اور اس ملک کو مضبور کریں آپ تمام کو پھر سے عدد الفطر کی مبارک بات موسیقی 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 شہر ادرباد کے تاریخی ساتھ کمباد عید کا ہمیں بھی عوام کی کثیر تعداد نماز اید الفطر ادا کرنے پہنچے نماز اید الفطر کے بعد ریاست ترنگانہ سمیت پوری دنیا میں عمد مسلمہ کی حفاظت اور امن و آمان کے لیے دعائیں مانگی گئے موسیقی 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 ریاستی وزیر تلسانی سرنفاسی آدھوں نے سنت نگر کی گراؤن میں منعقد ادالفطر کے اجتماعات میں شرکت کی اور دعاوں میں حصہ لیا منسٹر تلسانی سرنفاسی آدھوں نے قدبے کی بغور سماعت کی اور بعد نماز ادالفطر مسلمانوں کے ساتھ گلے ملتے ہوئے انہیں عید کی پرقلوز مبارک بات پیش کی موسیقی پہنچ کر مسلمانوں کے ساتھ عید منائے انہوں نے مسلمانوں کو اس موقع پر قطاب کرتے ہوئے جہاں تہہ دل سے ادالفطر کی مبارک بات پیش کی تو وہیں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے فرقہ پرستوں کو شکست دینے کی بھی اپیل کی موسیقی 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 تلنگانہ کے ظلہ ورنگل میں پورے تذکوہ احتشان کے ساتھ ادالفطر کا احتمام کیا گیا ورنگل کی عیدگاہ اور مسوجد میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں پہنچ کر نماز ادالفطر ادا کے ادالفطر کی نماز کی اجتماعات میں ریاست تلنگانہ و ہندوستان بھر میں امن و امان کے لیے دعائیں مانگی گئی بات ازاں ورنگل کے سیاسی قیدین نے بی بی انچانل سے بات کرتے ہوئے عوام کو عید کی مبارک بات پیش کی سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد عبدالصبحان مجلس اتحاد المسلمین کا صدر ہوں ورنگل زلے کا اور ہمارے ورنگل زلے کے تمام برادران وطن سے میں ادبن گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارو گتالہ کا بہت بڑا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ اس مہ مبارک کا جو ہے خیر و خوبی کے ساتھ میں تکمیل کرنے کو آگے ہیں تکمیل کرے ہیں الحمدللہ نوجوان تو پوری طریقے سے مستعد ہو کر نمازوں کے پابند ہوئے ہیں روزوں کے پابند ہوئے ہیں الحمدللہ رمضان کو پوری طریقے سے رمضان کی پابجاہی کیے ہیں اللہ تبارو تعالیٰ خبول فرمائے ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جو گنگا جمنی تہیدیب کا ملک ہے یہاں پر کئی کئی خصم کے جو ہے مداہب ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کا جو معاملہ ہے اسلام کی جو عزت ہے اس کا جو مقام ہے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک نظیر ہے اسی طریقے سے ورنگل میں بھی الحمدللہ یہ رمضان کی بہت اچھی اچھی طریقے سے جو ہے پابجاہی ہوئی ہے تمام براداران وطن کو مجلس اتحاد المسلمین کے طرف سے عید الفتر کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ تبارو تعالیٰ اس سال جس طریقے سے خیر و خوبی کے ساتھ میں گزرا ہے ہر سال اسی طریقے سے گزرے تمام لوگوں کو عید الفتر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے رمضان کا مہینہ چاہے کے نعمت کا اپنے کو وہ مہینہ ہے اپنے کو اس میں روزے ہے اپنے کو اپنے کو اس میں جو بھی بات کر رہے ہیں اپنے کو اس کی اس کی شاہ نہ لگے اس کی فضلت نہ لگے اپنے کو اب اس میں آپ کو شب خدر کی اپنے کو جو رات ہے اپنے کو سرکار کی طرف سے یہ نعمت ملی یہ رمضان کا مہلہ ملا اور خوران جو چیز اتری قرآن اسی مہینے میں رمضان کے مہینے میں اپنے کو قرآن اللہ میں اس میں نازل فرمایا آپ نے اب جیسے کہ آپ کو اپنے پاس کیا ہے اپنے پاس زکاة ہے فطرہ ہے اپنے کو غریبوں کی غریب کی مدد کرنے کا ہے اپنے کو ہر چیز رمضان کے مہینے میں اللہ میں ہر چیز کو ہر چیز سے اس کو اپنے خاندن کے غریب لوگوں کو مہلے کے غریب لوگوں کو دو جو بیوہا ہے جو عدمی بھی غریب تو اترتا اپنے مسلمانوں کا کام ہے اس میں جتا ہو سکے وہ مسلمانہ ان کو مدد کرنا اللہ میں جس کو بھی جو طاقت دیا بی بین چینل کو اور جتے اپنے مسلمان بھائی ہے یا عید الفطر کی مبارک بات میں دیرا ہوں سابقہ وقبور چیئرمن محمد اسماعیل شمسی خادری ورنگل ڈسٹک سب کو بہت بہت مبارک بات اسلام علیکم میں سید مسعود بی آر ایس پارٹی مائنیٹی خادری پرنگل میں تمام برادرانے وطن کو اور عالم اسلام کے مسلمان بھائیوں کو بی بین چینل کے ویورز کو تہدل سے رمضان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے آج عید الفطر کی عید بڑی دھوم دھام سے منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو خبول فرمائیں یہ رمضان مہنہ ایک ایسا مہنہ تھا امن و شانتی کا پیغام دینے والا مہنہ خلوص و محبت کو باٹنے والا مہنہ ہر غریب کی مدرت کرنے کا مہنہ اتنا نیک مہنہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بار بار اس ماہ رمضان سے ہم کو ملائیں گزر رمضان میں اگر کچھ بھی غلطیاں گناہیں خطائیں ہو گئی ہیں روزوں کے حالت میں تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اپنے پیارے حبیر محمد مسوط صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاکی صدق دفل میں ہماری گناہوں کو خطائوں کو معاف فرمائیں ہماری روزوں کو خبول فرمائیں تمام عالم اسلام میں کا بول بالا ہر جگہ ہو اسی طرح برادران وطن میں امن و شانتی خائم و دائم رہے تمام برادران وطن کو عالم اسلام کے مسلمان رخائیوں کو اور بی بین چانل کے بیورس کو تہہ دل سے عید الفطر کی مبارک بات دیتا ہوں وقرباد مستقر میں آج فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز قشو و قضو کے ساتھ ادا کے عید کی نماز کے بعد فرزندان توحید نے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے عید کی قشویان باتے چھوٹے بچے بھی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے عید کی مبارک بات دیتے ہوئی دکھائے دیئے وقرباد کے گنگرم اور عالم پلی کی عید گاہوں میں ٹھیک دس بچے نماز دل فطر ادا کی گئے نماز دل فطر کے بعد دعاوں کا بھی احتمام کیا گیا وقرباد رکن اسمبلی ایمانند اور کانگریس پارٹی کے سابقہ ریاستی وزیر جی پرساد کمار نے عالم پلی عید گاہ پہنچ کر مسلمانوں سے ملاقات کی اور عید کی مبارک بات پیش کی ان کے علاوہ دگر سیاسی قائدین واراکین نے بھی مسلمانوں کو عید کی مبارک بات پیش کی کامرڈی میں عید الفطر بڑے جوش وقروس سے منائی گئی عید گاہ قدیم سے سابق وزیر و سینئر کانگریسی قائد محمد علی شبیر نے قطاب کرتے ہوئے ملک میں گنگا جمنی تحزیب کے قاتمے کے لیے کی جوارہی شر پسند اناثر کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے عمد مسلمان سے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی اپیر کی بعد نمازی طرفیتر محمد علی شبیر نے عید کی مبارک بات دینے قدیم عید گاہ پر آئے زلہ کلیکٹر کامرڈی جتیش پاٹیل اس بی سنواز رڈی ریاستی صدر اردو اکیڈمی ایم کے مجیب الدین ایڈیشنل اس بی انانیا اور ڈی او کامرڈی سنواز رڈی کو شرق قرمہ پیش کیا مگو میٹ نیم کچھ سنواز رڈیو مگو میٹ نیم اید اور یہاں اتا چھوٹی دیا سر پر 934 اور دیلگانے آندرہ میں 600 یعنی 1500 بچے آپ کے ڈاکٹرز پند رہے گی کیا رہا یاں ڈر 곧ر چوٹی ایڈیہ پورا ہاں ہونے آندرہ پردش پورا سب کو دل کے ساتھ رمضان المبارک بار پیش کرتا ہوں انشاءاللہ خبول فرمائیے اور سب لوگ عادل عباد زلہ مرکز میں مسلمانوں نے عید الفطر جوشف قروس منائی ایک ماہ تک روزہ رکھنے کے بعد مسلمانوں نے یہ تیوہار بڑی قشی سے منائی عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں نے نئے کپڑے زیبتن کیے اور زلہ مرکز کے عیدگاہ میدان میں منقضہ نماز میں خصوصی دعاوں میں بڑی تعداد میں شرکت کیے مسلم مذہبی رہنماوں نے بھی صبح کی ان اجتماعی دعاوں میں شرکت کی اور خصوصی دعائیں کیے عید الفطر کی نماز و دعا سے فراغت کے بعد سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارک بات دی بچوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور خوشی سے عید کی مبارک بات دی رکن اسمبلی عادر آباد جوگر رمنا نے مسلمانوں سے ملاقات کی گلے مل کر انہیں عید کی مبارک بات دی سی سی کے صدر ساجد قان میونسپل وائس چیرمن زہر رمضانی اور دیگر رہنماوں نے ایمیلے کو گلے لگا کر عید کی مبارک بات دی محکمہ پولیس اور بلدیہ کی جانب سے بہتر انتظامات کیے گئے تھے محکمہ پولیس اور بلدیہ کی مبارک بات دی 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 ملٹن میں قبروں کا سرسرہ لگاتاریوں ہی جاری رہے گا فرحال رکھتے ہیں چھوٹے سے برے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں نرمل زلا کے بھینسہ ٹاؤن میں رد الفطر جوش و قروس سے منائے گئے بھینسہ شہر کی تاریخ عیدگاہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے پہنچ کر نماز عید الفطر عطا کی شدید گرمی کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد کے پہنچنے سے عیدگاہ میں بھی جگہ کم پڑ گئی تھی نماز عید کے موقع پر پولیس کا بھی خاصہ بندوبس نظر آیا بعد نماز عید الفطر مسلمانوں نے ایک دوسرے کو گرے لگا کر مبارک بات دے بھینسہ میں ہمارے نمائندے محمد ربانی نے عید الفطر کے انتظامات پولیس بندوبس بلدیا کی کارکردگی پر امام صاحب اور دیگر شخصیاں سے بات کی ناظرین آداب آج ہم بات کر رہے ہیں بہشہ شہر میں ناظرین جائزہ کہ آپ جانتے ہیں آج عید کا دین ہے آئیے ہمارے ساتھ موجود ہے جو عید گے پہ نماز عدا کیے حافی صاحب ان سے تفصیل میں معلومات کریں گے اور پوچھیں عید کی مبارک بات کیا دیں گے ان سے معلومات کریں گے صاحب کا بی بی این نیوز میں خیر مقدم کرتے ہیں آپ کو بہت بہت عید مبارک سار اور پبلک کوئی کیا محسن دینا چاہیں گے سار یہ بولیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آج ایک خوشی کا موقع دیا ہے تو اس خوشی میں ہم سب کو غریبوں کو بھی شامل کریں ایک شیر ہے اوروں کے لیے دک درد اٹھا کر تو دیکھئے اوروں کے لیے دک درد اٹھا کر تو دیکھئے بسی کسی بیکس وہ لاچار کو گلے لگا کر تو دیکھئے مصیبت کے وقت یہی دعائیں کام آئیں گی مصیبت کے وقت یہی دعائیں کام آئیں گی کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلا کر تو دیکھئے ماشا الحمدللہ یہ صفابت المال ہم لوگ یہاں ربانی صاحب اور ہم لوگ نماز عید عیدگاہ پہ بہنسے میں ادا کرے ہیں الحمدللہ کافی کشادہ تاریخی عیدگاہ ہیں اور یہاں پہ لوگ بھی الحمدللہ کافی تعداد میں آئیں اتنے ہونا کہ باوجود بھی عیدگاہ کا گرون یہ کہہ کہ ہماری اس خیادت کو اور دیر تک خیم و دائم رکھیں امین یہ تھے ہمارے حافی صاحب جو آپ کو کافی اچھا بتائیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے کافی اچھا انتظام کیا گیا ہے اور بلیہ کی جانب سے کافی اچھا انتظام کیا گیا ہے ایک ایک مصنلی کو بھی تکلیف نہ ہو ایسا انتظام بیٹھنے کے لیے جو بزرک ہیں ان کو کورسی کا انتظام کیا گیا جو دور سے آئے ہیں ان کو پیسنجر اچھے مخابلے سے کام کیے اور بلیہ نے اچھا کافی اچھا کام کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہنسے میں کافی بڑا عیدگاہ ہے اس لیے عیدگے میں کافی کھیڑے گوھوں ویلیج کے بھی تکلیفان لوگ آ چکے ہیں اور عید کی نماز ادا کر چکے ہیں اور کسی کو بھی ہر چہرے پہ مسکوات دیکھی جا رہی ہے میں کیامرامین پرکاش کے ساتھ محمد ربانی بی بی این نیوز بھائی سا زیرا کام ریڈی کے بانسوڑا ٹاؤن میں شاہیان شان طریقے سے اید الفطر منائے گئے ہزاروں کی تعداد میں مسلم اقلیتی بھائیوں نے عیدگاہ ہمیں حاضری دی اور اید الفطر کی نماز ادا کی اسپیکر پوچارم سے نواز ریڈی نے عیدگاہ پہنچ کر مسلم اقلیتوں کو مبارک بات دی بعد ازہان انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اللہ سے دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کرنے والے مسلمانوں کا آشیرواد لینے آیا ہوں اس طرح کہا اسپیکر پوچارم نے مزید کہا کہ رمضان صرف مسلم اقلیتوں کا تیوہار نہیں ہے بلکہ یہ سب کا تیوہار ہے ریاست کے وزیراعالہ نے سرکاری طور پر اس تیوہار کا احتمام کیا ہے آج پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جو آج حضم جانوں کا حید بنا رہے اس اچھے موقع پر ہمارے اقلیت بھائیوں کو بھائیوں کو تمام نوجوان بچوں کو دوستوں کو سائی جن سے ان کو رمضان کا مبارک بات پیش کر رہا ہوں کہ رمضان کا مبارک میرے طرف سے اور ہمارے اسمبی طرف سے ہمارے سرکار کے طرف سے ہمارے سیپنس طرف سے کروڑوں لوگ آج عیدگاہ پہ آکے ہر ایک گاؤں میں چھوٹا نہیں بڑھے نہیں ہر ایک گاؤں میں آکے دعا مانگتے ہیں ایک مہینہ پورے ہی پوری ہو گئی جو روزہ شروع کرے آج پورے ایک مہینہ بھی ہوگا آج جان رات میں دکھنے سے آج پورے لوگ سروں لوگ بنا رہے ہیں ایک سے ایک پورے مبارک بات پہنچہ دیں کہ مبارک بات یہ اید ایسی ہے سب کی اید ہے بلکہ مسلم لوگ اید بناتے ہیں تو وہ ہمارے بھی اید ہے ہم بھی اید سمجھ کیا تو آئے روڑوں لوگوں کے ساتھ آج جید بنانا ہمارے کتمت کی بات ہے آج بانٹھوڑے پہر کندر ہزاروں لوگ مسلم ہمارے مدرگ لوگ نوجوان لوگ آکے مبارک بات پیش کیا اور دعا بھی دیئے میرے رچہ کھنڈا پولیس کمیشنر ڈی ایس چوہان آئی پی ایس سرونگر اور پہر شریف کے مساجد کے قریب حفاظتی انتظامات کا قدم معاینہ کیا حکام کو ہدایت دی گئی کہ وہ کسی بھی ناقوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کریں بعض ازہ انہوں نے نماز عید الفطر ادا کرنے والے آئے مسلمانوں سے ملاقات کی انہیں مبارک بات دی اور بچوں میں چوکلیٹس تقسیم کیے ایڈیشنل پولیس کمیشنر لائن آرڈر وکرم سنگھ مان نے بی بی آن چینل سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کی عوام کو اپنی اور محکمہ پولیس کی جانب سے عید الفطر کی مبارک بات دے حیدر آباد شہر کی تمام جنتہ کو میں وکرم سنگھ مان ایڈیشنل سی پی لائن آرڈر حیدر آباد پولیس اور اپنے تمام پولیس ویباق کی اور سے عید کی بہت بہت شب کامنا ہے دیتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں اور سبھی اس کو شامل ہو کے اور خوشیوں سے اس کو منائے میں سب سے یہی امید کرتا ہوں بی بی آن چینل سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤزون پی سائی چتنیا نے سبھی مسلم برادری کو عید کی پر قلوظ مبارک بات دی ساتھی انہوں نے عید کے موقع پر پولیس بندبس کے بارے میں جانکاری تھی سبھی ہمارے مسلم برادران کو سبھی کو لیڈی سن سبھی کو حوزون پولیس کی سائیٹ سے عید کی بہت مبارک بات دیتا ہوں اور سبھی لوگ ملکے عید کو بہت اچھا سے منانے کا پوائش کرتا ہوں ساری عیدگا اور بڑی بڑی جس میں ہم لوگ ڈیپلائیمنٹ کر چکے تقریبا چار سو پولیس فورس اس میں ڈیپلائیمنٹ پہ اٹلائز کر رہے تاکی آج رات سے بھی جو دودھ کریدنے سے لے کے کل صبح عید پیئر آفر کرنے تک پورا ہمارا بندبس سامل لائیں گے تاکی کوئی بھی سبھی لوگ اپنا عید کنی مبارک بلتا ہوں تاکی کڑنگل سے بی آرے سامل لے پٹنام نریندر ریٹی نین بی بی آن چینل سا بات کرتے ہوئے تیلیں گانا کی عوام کوئی ایت کی مبارک بات پیش کی موسیقی 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 سابق ڈپٹی سرپنچ کورنگر اسیم غوصن وجودی نے برادران اسلام بالخصوص تلنگانہ کی مسلم برادری کو ایدو الفطر کی پرخلوص مبارک بات پیش کی ہے پرقربار ڈسٹریٹ کورنگر ٹاؤن کانگریس مائنریٹی سیل آصف خان نے بی بی این جنرل سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کی عوام کو ہدو الفطر کی مبارک بات پیش کی السلام علیکم میں سمی بھوجانی بھوجانی پرفیوم بھوجانی برادرز کی طرف سے عالم اسلام کو اید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام علیکم اید کی مبارک بات قرتباد ایملے دانم ناگندر نے بنجارہ ہلز زہرنگر میں واقعی اید کا پہنچ کر مسلمانوں کے ہمراہ منائی اید فلقہ پرستوں کو شکست دینے کی اپیل بھی گئی ریاضت تلنگانہ کے تمام اجلہ میں جوش و قرو سے منائی جا رہی ہے دل فطر حوامی اجتماعات میں سیکولر لیڈروں نے بھی پہنچ کر مسلم برادری کو دی عید کی مبارک بات سپیکر پوچارم سرنفاس ریٹی نے بانسوارہ میں مسلم برادری کے ہمراہ منائی عید کہا مسلمانوں کا شروعات لینے آیا ہوں عید الفطر سب کا توہار ہے اور عید الفطر کے موقع پر تلنگانہ پولیس کے عالی اہتداران نے بھی دی مبارک بات امن و امان برقرار رہنے اور خوشیوں کے ساتھ عید منانے کی تمنا کا کیا اظہار بی بی این نیوز بلیٹن میں فیلحال کے لیے اتنا ہی دلچسپ پروگرامز اور دگر تازہ تھیرین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این چینل موسیقی